اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہو کیا رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان شازیہ خان اور آج پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے نوٹس پر ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم نے مشافتہ اجلاس طلب کر لیا ہے امران خان کی پینامہ لیکس پٹیشن سپریم کورٹ میں دو ہفتے کے دوران جو ہے وہ سماد کیا حکومت کی حتمت عملی میں گرفتاریاں بھی شامل ہیں تیس اکتوبر کو جماعت اسلامی نے بھی اعتجاج کا اعلان کر دیا ہے پروگرام کے دوسرے سیکمنٹ میں ہم بات کریں گے کیا اسلام آباد کو دو نومبر سے پہلے حکومت بند کرنے کا کوئی پلان بنا رہی ہے پنجاب سے نفری بھی طلب کر لی گئی ہے اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے امریکہ صدارتی امیدباروں کے درمیان آخری مباہسہ ہیلری کی ٹرمپ پر تیسری سبقت کیا ہیلری الیکشن میں بھی یہ برطری برقرار رکھ سکیں گی موسیقی ناظرین تین اپریل سے پنامہ لکس کا طوفان برپا ہوا اور اب تک اس حوالے سے کئی نشب و فراز بھی آئے مگر بلاخر آج سپریم کورٹ میں پنامہ کا ہنگامہ ہم نے دیکھا اور عدالت نے وزیر آزم سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں جواب طلب کر لی ہے سماد دو ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے دوسری جانب وزیر آزم صاحب نے بھی اپنی بیٹک لگا دی ہے اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ چارہ جوئی شروع کر دی ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کھلے دل سے ایکسپٹ کیا ہے انہازین تمام تر صورتحال کو دیکھ کر اب سوال یہ پیدا ہو رہے کیا اس وقت وزیر آزم صاحب پنامہ لیکس اور جان لیکس کی بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں اور کیا اب اس سے نمبردازمہ ہونے کے لیے کچھ اور حکمت عملی حکومت اپنا رہی ہے جیسے کہ اسلام آباد کو بند کرنے کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے جو رہنمہ ہیں ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی میدان میں اتر چکی اور تیس اکتوبر کو انہوں نے بھی اعتجاج کا اعلان کر دیا ان سب پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم اور آیاز امید آیاز صاحب اب اگر ہم بات کریں نواز شریف صاحب پینامہ لیکس کو لے کر بے لاگ تحقیقات پر جو مطلب جو ڈلے ٹیکٹیز تھی اور جو ٹائم گین کر رہے تھے آج سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ فائنلی ایک سٹیپ معاملہ آگے بڑھا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کیس آگیا ہے سپریم کورٹ نے اس کو بقاعدہ طور پر ایڈمٹ کر لیا ہے جو آرڈر آج پاس کیا گیا ہے اس میں کلیر نہیں ہے کہ اگلی تاریخ کب ہے اس سے یہ بھی آپ مطلب لے سکتے ہیں کہ آفس کو اپنے آفس کو یہ ڈیریکشن پاس کی گئی ہے کہ اسے ری لسٹ کریں ایک دوبارہ تاریخ دیں دو ہفتے کے اندر یعنی آپ فیصلہ جو ہے اپنا ری لسٹنگ کا وہ دو ہفتے میں گئیں تو پتہ نہیں اگلے مہینے بھی وہ ہو سکتی ہے کسی تاریخ ہمیں کسی بقیل سے پوچھنا چاہیے تھا یہ مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے کہ تین نویمبر آخری ڈیٹ ہوگی اس تاریخ اس کے درمیان میں ہم نے اس کو سننا ہے سب میرا خیال یہ نہیں یہ مطلب ایسا ویگ آرڈر وہ نہیں دے سکتے کہ ہم نے سننا ہے انہوں نے نوٹسز جاری کر دی ہیں پر آپ نے کس دن کو جواب دینا ہے ریسپانڈنٹس نے یہ میرے خیال اس میں نہیں ہے میں یہ سمجھا تھا کہ نویمبر تین آخری ڈیٹ ہوگی اور اس دوران جتنے بھی ریسپانڈنٹس کو آپ نے نوٹسز دیئے ہیں وہ اپنے جواب ہمارے پاس جمع کروا ہے دو ہفتے کے جو ٹائم دیا ہے تو مطلب دو ہفتے کے بعد سمات ہوگی یا دو ہفتے سے پہلے کسی بھی دوران سمات ہو سکتی ہے میں جو سمجھ رہا ہوں اور شاید میں غلطی پہ ہوں کہ یہ اپنے آفیس کو آرڈر ہے کہ آپ انہیں دوبارہ ری لسٹ کریں دوبارہ تاریخ دیں دو ہفتے کے اندر اندر کہ آپ یہ کام دو ہفتے کے اندر کریں آپ تاریخ بھلا اگلے ماہ کسی تیسرے ہفتے دے دیں تو میں اس کے بارے میں کلیر نہیں ہوں سر ادلیہ آ تو گئی اس گیم میں نہیں آ گئی ہے ادلیہ آ گئی ہے لیکن جو ہے کہ انہوں نے فوری تاریخ نہیں دی انہوں نے اگلے ہفتے کی تاریخ نہیں دی انہوں نے یہ ہنی کہا کہ اگلی سنوار کو یا چار دن میں یا دس دن میں آپ اپنے جواب داخل کریں ایسا نہیں کیا وہ جو جھٹکہ ہم سوو موٹو جب سپریم کورٹ بن گئی تھی تو وہ جو جھٹکے ہم تب دیکھتے تھے اس قسم کا جھٹکہ یہ بہرحال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مین جو اب چیز ہے وہ عمران خان کا مارچ ہے دارالحکومت پر یا جو ہے ان کا وہ شہر کو بند کرنا مین گیم جو ہے جو مین چیز ہے وہی ہے اور سپریم کورٹ کا بلکل انہوں نے لے لیا ہے لیکن ایک فوری لٹکے ہوئی تلوار جو ہے یہ سپریم کورٹ کا وہ والی نہیں ہے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے ڈاکس آپ کے ڈے بائی ڈے ڈے ٹو ڈے بھی شاید ہیرنگ ہو سکتی ہے اور دو دن کے گیاب سے بھی مگر یہ دو ہفتے کا جو ٹائم دیا گیا ہے اب سمجھ نہیں آری بات فریکین جواب جمع کر آئیں گے اس کے بعد وہ ان کو سنیں گے دیکھئے شازیہ معاملہ اپریل کی تین تاریخ سے آپ نے شروع کیا پینما لیکس اس دن جو ہیں وہ سامنے آئیں اور پانچ چھے مہینے پانچ مہینے کی تاریخ وہ لگتی ہے وہ پہلا فیز جو ہے اپریل کی تین تاریخ سے آگست کی آگست کی انتیس تاریخ تک ابھی تک عدلیہ بیچ میں نہیں آئی تھی یہ پانچ چھے مہینے آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی آئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈلے ہو رہا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت ضائع کر دیا برحل وہ پانچ مہینے گزر گئے آگست کی انتیس تاریخ کو فائل کیا پی ٹی آئی نے اپنا پٹیشن اور شروع میں آپ کو یاد ہے کہ ریجسٹر صاحب نے کہا کہ یہ فریولیس ہے یہ غیر سنجیدہ سی ایک پٹیشن ہے اور پھر پی ٹی آئی نے عدالت کے پاس کہا کہ آپ اس کو دوبارہ سے ریکنسلر کریں اور پھر عدالت نے ایڈمٹ کر لیا سر ایک میں چیز کلیریفائی کر دوں ابھی تک تو دوسری فریق جو ہے عدالت میں یہ کیس میں حاضر ہی نہیں ہے سر ابھی ان کو بھلایا ہی نہیں گیا نہیں ابھی تک وہ حاضر نہیں ہے آج صرف جو ہے درخواستہ ہندہ تھے اگلی تاریخ جو دی جائے گی اس میں وہ حاضر ہوں گے سر حاضر ہونا ضروری نہیں میں سمجھتا ہوں ان کو جواب فائل کرنا ہوگا سر میرے خیال نہیں ان کو تو ابھی تک وہ ایسا نہیں وہ جب کوٹ میں آئیں گے پھر ان کو ایک تاریخ دی جائے گی سر ابھی وہ ان کو ان پرسنوانی آنا پڑے گا جہاں تک میں سمجھتا ہوں چن کو فریقین کو دوسرے جو جو رسپونڈنٹ سائنس کیس میں جب آپ نوٹس دیتے ہیں اور آپ نوٹس ان کو جاری کر دیں ایک تاریخ مقرر کی جائے گی تو ان کو نوٹس دیا جائے گا کہ آپ فلانی تاریخ کو عدالت میں حاضر ہو یا جواب اپنے کونسل کے دو دے دیں جواب کا نہیں ہے یہ جواب تو جب وہ سامنے ابھی تک تو وہ جو رسپونڈنٹس ہیں وہ عدالت کے سامنے نہ ان کی حاضری ہوئی ہے نہ ان کی پیشی ہوئی ہے جب وہ پیش ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کوئی پروفیشنل لائر ہمیں مل جائے تو ذارہ کریں پہلا پہلا فیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگست کی انتیس تاریخ کو جو پیورلی سیاسی تھا اس وقت وہ ختم ہو جاتا یہاں پہ عدالت پھر اندر آنا شروع ہو جاتی ایک اس کے بیچ میں پھر سپتمبر کی اٹھارہ تاریخ کو وہ اری والا حادثہ ہو جاتا ہے اور ایک نئی ڈیمنشن اب پھر وہ پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن بھی ساتھ شروع ہو جاتی ہے تو ایک وہ پینما لیکس والا معاملہ چل رہا تھا اور پھر آگست تیس کو عدالیہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئی پھر پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی شروع ہو گئی سپتمبر اٹھارہ کے تاریخ اور پھر ایک تیسرا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اکتوبر کی چھے تاریخ کو جب وہ ڈان لیکس والی تو وہ پینما لیکس تو بیرونی اولے پڑے ان کے اوپر کئی سے باہر سے اٹیک تھا پاکستان کے اندر سے نہیں تھا اور یہ اکتوبر کی چھے والا جو ہے یہ انہوں نے حکمران طبقے نے پاکستان مسلم لیک نون گروپ نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلھاری اب یہ تین چیزیں تقریباً پیرلل چل رہی ہیں ایک وہ کشیدگی پاکستان انڈیا کی ساتھ چل رہی ہے پینما لیکس والا معاملہ ساتھ چل رہا ہے اب صرف میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں صرف وزیر آدم صاحب نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا وزیر آدم صاحب کے جو سوالات اٹھائے گئے اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا صرف یہاں عمران خان صاحب کا جمہوری حق تو بنتا ہے اتجاج کرنا لیکن ایک شہر کو بند کر دینا شہر عمران خان صاحب بڑی اچھی بات کی کہ وزیر آدم صاحب کو اعتصاب کے لئے پیش ہو جانا چاہیے تھا دو دفعہ انہوں نے عوام سے خطاب کی ایک دفعہ وہ نیشنل اسمبلی میں اپنا موقف پیش کیا ریٹائر ججو پر مجتمل کمیٹی بنانے کی بات کی ٹی او آرز پر آٹ میٹنگز ہوئی بہت سب کچھ ہوا مگر اب عدالت میں جو جواب آئے گا ان کی اہمیت کیا ہوگی جو ان کے صاحبزادی اور صاحبزادی نے سٹیٹمنٹس دیئے ٹاک شوز میں یا انہوں نے کوئی سوشل میڈیا کا سہارہ لیا لیکن عدالت میں اس کی کیا دیا اس کی بات کرتی ویلکم بیک ناظرین اور اس وقت میں جوائن کیا ایٹوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے اور جو آج سپریم کورٹ پہ ہیرنگ شروع ہوئی ہے اور وزیر آزم سمیت تمام فریقین کو نوٹیسز جاری کرنے کی بات کی گئی اور جواب بھی طلب کرنے کی بات کی یہ دورہ کنفیوزن ہے جس کا ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے تو ہم سلمان صاحب سے اس کو کلیئر کرتے سلمان صاحب یہ جو کنفیوزن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جواب طلب کریں گے تو فریقین خود عدالت میں پیش ہوں گے یا وہ جواب داخل کرائیں گے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جواب دو ہفتے کے اندر دینا ہے دو ہفتے کے بعد یہ ہیرنگ کیسے چلے گی لیکن جو میری نظر سے آرڈر گزرا ہے اس میں کوئی بالخصوص جواب کا ذکر نہیں ہے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان معاملات کو ان مقدمات کو دو ہفتوں میں ری لسٹ کیا جائے اور نوٹس جاری کیے جائے ٹرینی جنرل فر پاکستان کو اور جو رسپونڈنٹ ہیں لہذا ابھی کوئی سپریم کورٹ نے واضح ہدایت جواب کی نہیں دی ہو سکتا ہے دو ہفتوں کے بعد یہ بارمے دن بھی لگ سکتا ہے کیس تیرمے دن بھی لگ سکتا ہے چودمے دن بھی لگ سکتا ہے سو ہم دو تین چار نومبر کی طرف اب دیکھ رہے ہیں اس کا اعلان چند دنوں میں ہو جائے گا رجل سار صاحب کے آفیس نے لسٹ آ جاتی ہے اگر یہ مقدمہ اب لگتا ہے دو تین یا چار تاریخ کو تو اس دن صرف حاضری ہونا ہے رسپونڈنٹس کی رسپونڈنٹس اگر آئیں گے اپنے مقلاع پیش کریں گے تو وہ یقیناً ٹائم طلب کریں گے جواب دینے کے لیے اگر اس دن ان کو کہا گیا کہ آپ جواب دیں این ممکن ہے کہ وہ اگلی تاریخ سے پہلے کوئی ابجیکشن فائل کریں جورسٹکشن کے حوالے سے اختیار سماعت کے حوالے سے اور یہ کہیں کہ جواب دینے سے پہلے عدالت اس بات کا تائین کرے کہ اختیار سماعت بھی اس معاملے میں عدالت کو ہے یا نہیں ہے یا اختیار سماعت استعمال بھی ہونا چاہیے یا نہیں اگر ایسا ہوا تو این ممکن ہے کہ پہلے اس معاملے کی بحث ہو کہ کیا عدالت کو یہ کیس سننا چاہیے اس کے بعد عدالت کہے کہ آپ جواب فائل کریں یا عدالت کہہ سکتی ہے ہم دونوں باتوں کو کٹھا سنیں گے اختیار سماعت بھی اور جو دیگر نقاط اٹھائے گئے ہیں ان دونوں کے حوالے سے آپ ایک مفصل جواب داخل کیجئے اس وقت عدالت نے جواب کا کوئی ذکر نہیں کیا جواب طلب نہیں کیا سر نویمبر کی تین تاریخ کو ریسپونڈنس کو کیا حاضری دینی ہوگی عدالت کے سامنے یا نہیں جی بالکل دینا ہوگی اگر مقدمہ لگے گا تو نوٹس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس دن وہ اپنے وکلا کو پیش کریں سب وکلا کو پیش کریں یا ان پرسن خود سے آئیں نہیں نہیں ان پرسن نہیں کہ وکلا پیش ہوتے ہیں ان کے وکلا پیش آئیں ان کو ریپریزنٹ کر دیں ان کی نمائندگی کے لیے جی نمائندگی تو راجل صاحب یہ تو پھر لمبا کیس ہو گیا کوئی اتنا کوئی فوری کوئی جو ہے کوئی ڈرامائی قسم کا ڈے ٹو ڈے ایسی چیز ابھی تو نہیں ہے کوئی بالکل ابھی تو نہیں ہے اس دن اگر اختیار سماعت پہ بات ہوتی ہے یا اس کے بعد اختیار سماعت پہ بات ہوتی ہے یا ہو سکتا ہے استعداہ ہو کہ ایک بڑا بینچ تشکیل دیا جائے عدالت اگر بڑا بینچ تشکیل دیتی ہے تو پھر اس کے سامنے معاملہ چلے گا معاملے کو ڈے ٹو ڈے چلانا ہے یا عام ایک مقدمے کی طرح چلانا ہے یا ان تمام باتوں کا تائین عدالت عظمہ بھی کرے گی راج صاحب آپ آپ جیسے سیزنڈ آدمی جو ہیں کوئی لوز ٹاک ایسے تو نہیں سپیکیولیشن کرتے جیسے ہم صحافی بھائی جو ہے کرتے رہتے ہیں پر اگر میں پوچھ سکوں کہ آپ کی کیا گٹ فیلنگ کیا ہے کہ یہ کوئی ہسٹورک کیس ہونے چلا ہے یا ایسی سماعت ہوگی جیسے عام سیبل کیسز ہوتے ہیں اور یہ چلتا رہے گا دیکھیں گٹ فیلنگ پہ میں نہیں کروں گا بات میں آپ کے سامنے مختلف جو ہماری عدالتی تاریخ کے روئییں ہیں وہ سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن دوزار نو سے لے کر دوزار تیرہ تک بہت سے مقدمات میں عدالت عظمہ نے کمیشن قائم کیے میمو گیٹ کے حوالے سے لون رائٹ آف کے حوالے سے جہاں یہ کہا گیا تھا کہ انیس سو اکتر تک جو لون رائٹ آف ہوئے ہیں ان کی تفتیش کی جائے اور عدالت عظمہ نے کمیشن قائم کر دیا اب یہاں بھی اسی قسم کی صورتحال ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بیس پچیس سال پہلے جو واقعات ہوئے تھے ان کے حوالے سے عدالت عظمہ تفتیش کرائے اور اپنی زیر نگرانی تفتیش کرائے یا خود کوئی کمیشن بنا کے تفتیش کریں اب اگر تو عدالت اس رویے کو سامنے رکھتی ہے اور اس کو ایک طرح سے اس کو فالو کرتی ہے جو دوہزار نو سے دوہزار تیرہ تک کا تھا تو ایسا کمیشن بن سکتا ہے لیکن اس کے بعد کا جو وقت گزرا ہے پچھلے تین سال اور اس کے پہلے کا جو بالکل عموم بارا ایک عدالتی تاریخی پس منظر ہے اس میں اس قسم کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں تفتیش عدالت میں خود نہیں کی زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے کہ جو مجاز ادارے ہیں قانون کے تحت ان کو تاقید کی ہے کہ آپ اتنا کام قانون کے مطابق کریں راجی صاحب یہاں پہ تو فوکس اپریل اپریل کی جو تین تاریخ پینما لیکس کے حوالے سے فوکس اس کے اوپر نہیں ہے کیوں اسی پہ ہے نا لیکن پینما لیکس ہمیں بیس سال پیچھے لے جاتی ہے پراپٹیوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انیس سو چھانمے میں یا ستانمے میں لی گئیں تو اگر وہاں تفتیش ہونی ہے تو یہ بیس بائیس سال پرانی تفتیش کون کرے گا کیا عدالت کے لیے کوئی کمیشن خود بنائے گی اس کے ٹی او آرز خود مقرر کرے گی جو ٹی او آرز پہ بحث آج تک چل رہی تھی کیا اس بحث کو عدالت خود ختم کر دے گی میمو گیٹ میں لون رائٹ آف میں یہ ہوا عدالت نے خود کمیشن بنائے اور خود ان کے ٹی او آر مقرر کیے مدب آپ یہ کہہ رہے گے پینامل ایکس پر جب فریقین کو سنیں گے تو پھر عدالت جو ہے جوڈریچل کمیشن بنانے کا فیصلہ کرے گی ہم ہو سکتے ہیں فیصلہ کرے کہ نہیں بنانا میں تو نہیں یہ کہہ رہا کہ ضرور بنائے گی ممکن ہے عدالت اس رویے کو نہ کرے تاہید جو رہا دوہزار نو سے دوہزار تیرہ تک ایک اداروں کا ہے ہم صرف اداروں کو حکم دیں گے کہ وہ خود اپنا کام کریں رائے صاحب میں اگر پوچھ سکوں جو پی ٹی آئی کا پیٹیشن ہے نعیم بخاری اور حامد خان نے تیار کیا آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اس میں کوئی ایسا جس پہ کوئی عدالت فوری فیصلہ کر سکے نہیں دیکھیں نا اس میں بہت سے الزامات ہیں اس میں بہت سے باتیں ایسی ہیں کہ جنگ کے حوالے سے سوال یقیناً اٹھتے ہیں کیا ٹیکس ادا کیا گیا لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ مکمل حالات تو نہیں ہیں جو ایک دفاع کا موقع کسی کو ملنا چاہیے کہ اگر پراپٹی خریدی گئی تو اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا یا تو وہ فریق خود آ کے بیان کر دے اپنی بینک سٹیٹمنٹ اپنی ٹیکس سٹیٹمنٹ سامنے رکھتے قوم کے اور عدالت کے لیکن اگر ایسا نہیں تفتیش پر آتی ہے تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ تفتیش عدالت کرے گی یا ادارے کریں گے اگر معاملہ پینما تک کہنا ہے تو ان دفعانین کو کون پھلانگے گا کیسے پھلانگے گا وہاں جو عزداری دفعانین ہیں ان میں چھیت کیسے لگایا جائے گا یہ بہت بڑے معاملات ہیں لہذا اگر تو خود کوئی ڈسکلوجر نہیں ہوتا تو پھر ان معاملات کی تحت تک پہنچنا بہت ایک طوید عمل ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سلمان اکرمداجہ صاحب آپ حمیصد موجود ہے آیا صاحب یہ تو دلی دورست والی بات نظر آ رہی ہے وہی میں نے کہا کہ مین چیز جو ہے یہ جو فیصلہ ایک سیاسی پارٹی نے اور اس کے لیڈر نے کیا ہے کہ ہم مسئلے کو سڑکوں پہ لائیں گے اب اس پہ آپ لاکھ بیعث کر سکتے ہیں کہ ان کا حق ہے نہیں ہے آئین اجازت دیتی ہے نہیں ہے پر انہوں نے ایک قسم کا وہ چیلنج جو ہے پھینک دیا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم ایک موومنٹ چلا رہے ہیں انہوں نے اس موومنٹ کا خد و خال بھی بیان کر دیا ہے کہ ہم دار الحکومت کو ہم بلکل ہے وہ بند کریں گے تو عوام کی عدالت میں آگئے ہیں صاحب ساتھی ساتھ وہ قانون کی عدالت میں بھی وہ ہے وہ تو لمبا ہے ایک سیول مقدمہ ہے وہ تو ایک قسم کا وہ چلتا رہے گا اور انہوں نے میرے خیال سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا وہ بازی طور پہ کہہ دیا کہ کوئی فوری اس پہ فیصلہ جو ہم وہ توقع کرتے ہیں نا کئی لوگ جو ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا وہ ہوگا اور اگلے ہفتے نواز شریف ان کے فریقین کس طرح اپنے کیس کو ڈیفنٹ کرتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں شام احمد قریشی نے جو آج بات کی ہے کہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں گرفتار کرنے کا حکومت نے فیصلہ کر لی جماعت اسلامی بھی سامنے آگئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ایک لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے گورنمنٹ کو پورا حق ہے کہ وہ کیسے ریسپونڈ کرتا ہے ان کے خدشات اپنی جگہ کیا یہ ریزسٹ کریں گے نہیں کریں گے جب نواز شریف نے اعلان کیا تھا کہ میں جدہ سے یا وہ سرور پہلے سے آ رہا ہوں پاکستان تو وہاں بھی گرفتاریاں جو ہیں کچھ عمل میں لائی گئی تھی ائرپورٹ بند کیا گیا تھا جی ٹی روڈ بند کی گئی تھی اور پی ایم ایل نون کا ایک آدمی بھی ائرپورٹ نہیں پہنچ سکا تھا یہ آنکھوں دیکھا حال ہے تو اس سے تصادم بڑھے گا نہیں اور جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں گرفتار کیا گیا تو غیر قانونی تیہ ہوگا آئینی طور پہ آج شاہ محمود نے کہہ دیا ہے تو اس سے تصادم تو بڑھے گا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارا مطلب وجاندیہ دے رہے ہیں کہ ہمارا راستہ رکا گیا تو ہم پھر بھی آئیں گے پر دیکھئے نا آپ نے دیکھا ہوں گا دھرنوں کے وقت ایک دو اور اتجاج بھی ہوئے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے حکومت کہتی تھی روکیں گے لیکن کچھ نہ کچھ پھر آ کے آ گیا تھا اور ایک دفعہ وہ ممتاز قادری کے مسئلے اس پہ تو اجازت بھی نہیں تھی یہ نہیں تھی لیکن وہ جو ہمارے طالب علم یا مولوی صاحبان تھے یا جو بھی تھے انہوں نے زبردستی آ کے سر دانیال عزیز صاحب نے کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کر ڈالا دانیال عزیز صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ کچھ اور تنظیمیں جو ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں یا یہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا دانیال عزیز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ سیاست سے معاملہ دہشتگردی کی طرف بڑھ رہا ہے سر وہ تو دیکھیں دانیال عزیز تو کہیں گے کیونکہ وہ وہ تو ایسی بات کریں گے آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو دو تین ان کے ہیں سپوکسمن جن کو بالکل وہ اٹیک چارجر رکھا ہوا ہے دو تین نام ہیں ان میں سے یہ صاحب بھی آتے ہیں اور میرا خیال ان کا تو وہ پی آئی ڈی جو ہے ہمارے پڑوس میں ہی ہے وہ وہاں پہ روز شام کو یا دوپیر کو وہ میفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے وہیسے کرنا ہے سر کچھ قانوندان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ عدلیہ کا ایک رجحان بھی دیکھتے رہا کریں کہ اس وقت عدلیہ کس قسم کے فیصلے کر رہی ہے کیا وہ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں کیا ان کے حق میں جا رہے ہیں پچھلے تین مہینے کے کچھ فیصلے اٹلیس چار فیصلے یا صاحب جو میں دیکھ رہا تھا چوبیس جون کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جس میں ایک شگر مل جو وزیراعظم صاحب کے قریبی رشتہ داروں کی تھی اس کے حوالے سے اس کے خلاف ایک فیصلہ دیا گیا کہ اس کے جو جو ان کے کردے رہ گئے ہیں فارموس کو دینے وہ کسی طرح دیے جائیں اٹھارہ اگست کو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب جو کابینہ کو بائی پاس کر دیتے ہیں وہ نہ کیا کریں اس اختیار کو انہوں نے کال ادم قرار دے دیا اسی طرح انیس اگست کو لاہور ہائی کورٹ میں وہ آرنج لائن والا آپ کو یاد ہے آرنج لائن والا منصوبہ تاریخی امارتوں کے قریب سے اس کے اوپر ایک پابندی لگا دی گئی اسی طرح یارہ اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ نے وہ شگر منتقلی کیس جو کہلاتا ہے وزیراعظم صاحب کو مانا کر دیا اس میں سے کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دن لیا ہو اور ہفتے میں فیصلہ سنا دیا ہو وہ کئی شگر مل کا کیس یہ تو ایک دو سال ایک طرف رجحان عدالت کے رجحان پر بھی آج عمران خان صاحب نے کہا کہ عدالت میں کیس تو چل رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے دوسری طرف حکومت کی حکمت عملی میں یہ نظر آری کہ دو نمبر سے پہلے شاید حکومت اسلام آباد کو بند نہ کر دیا آئی جی اسلام آباد نے آئی جی پنجاب کو دھرنے سے نمٹنے کے لیے کچھ نفری طلب کر لی اس پر بات کرتے ہیں اس برک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور دو نومبر کی بات کر رہے ہیں تو دو نومبر کے دھنڈے سے نمٹنے کے لیے حکومت حرکت میں آ چکی ہے آپ کو بتا چکے ہیں کہ پنجاب سے جو ہے وہ مزید نفری طلب کرنے کی بات کی گئی پچیس ہزار لیکن آج جو اہم بات سپریم کورٹ میں جو ہیرنگ ہو رہی تھی اس کے دوران ڈاکس آب یہ ہوئی تھی کہ تارک اسد ایڈوکیٹ نے جو ہے اسلام آباد بند کرنے کے حوالے سے بات کی تھی تو وہ اس کو خارج کر دیا ہے دو کہ جی اس پٹیشن کو عدالت نے کہا ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے کہ ہم ایک آرڈر پاس کریں کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی مارچ جو ہے اس کو روک دیں یہ سیاسی معاملہ ہے یہ اس کو آپ عدالت میں نہ لائیں اور بیریسٹر زفراللہ صاحب کی جو پٹیشن تھی اس میں انہوں نے یہ پلیٹ کیا تھا کہ عدالت پارلیمنٹ کو یہ حکم دے کہ پارلیمنٹ ایک ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور وہ جوڈیشل کمیشن پین اما لیگز کی انویسٹیگیشن کرے اس کو بھی خارج کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو کیا کہیں اور پارلیمنٹ کیا نہ کرے اور ایک اور چیز انہوں نے جو رمارک پاس کیا انہوں نے کہا کہ اگر اگزیکٹیو جو انتظامیاں ہیں اگر وزیر آزم صاحب ہیں یا ان کی حکومت لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ فرہم نہیں کر سکتی تو وہاں پہ سپریم کورٹ انٹروین کرے گی مداخلت کرے گی اور بنیادی حقوق کی گیرنٹی کرے گی ٹھیک ہے آیا صاحب اب ذرا بات کر لیتے ہیں یہ جو آئی جی اسلام آباد نے آئی جی پنجاب سے پچیس ہزار نفری تو کیا پرام نتجاج نہیں ہونے والا کوئی ہونے والا دمہ دم مست کلندر نہیں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے ہم نے اسلام آباد کو بند کرنا ہے اب یہ اپنی حکمت عملی بنا رہے ہوں گے اب انہوں نے دھرنے کے وقت بھی حکمت عملی بنائی تھی اور ایسے مواقع پہ بھی بنائی تھی کبھی کارگر ثابت ہوئی زیادہ تر کارگر ثابت نہیں ہوئی اور یاد رکھیں یہ وہی اسلام آباد پولیس ہے اور وہی اسلام آباد آدمی ہے کہ وہ ایک یک کو تنہا آدمی تھا اس کا نام پتہ نہیں سکندر سکندر وہ تو تاریخ میں پانچ گھنٹے وہ ہائیجیک کیا رکھ اس کی ساتھ اہل خانہ بھی تھے بچے اور ان کی وہ جو جو ہیں گھر والی جو ہیں وہ بھی تھے اور پورا ملک تماشا دیکھ رہا تھا اور اسلام آباد پولیس وہاں پہ وہاں کھڑی تھی اور یہی سر وہ پیپلز پارٹی کے ایمینے نے سامنے آکھے وہ باد میں اس نے کیا اور اس پہ انہوں نے کہا وزیر داخلہ نے کہ ان پہ ہم مقدمہ بنائیں گے اس سابقہ پیپلز پارٹی کے ایمینے پہ انہوں نے وہ جو ہے بڑی ایک ڈینجلس سیچویشن جو ہے پیدا کر دی تو یہ تو آپ تو یہ سابقہ وہ والی پولیس فورس ہے جس نے اب سامنا کرنا ہے پی ٹی آئی کا تو سکندر کو کبھی نہ بھولیے جب آپ اس پہ سوال یہ کریں کہ وہ اسلام آباد کی جو ایڈمینسٹریشن ہے کون سے آئینی ہاتھوں سے اس کو کچلے گی تو سکندر یاد رہے سر روز کے ایک ہزار افسر کی نئی ٹریننگ ہو رہی ہے ایک پی ایم ایل این کے وزیر نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پانچ ہزار سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے لیکن ساتھی ساتھ دس ہزار نفری پولیس کی جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی اپنی ہے سات ہزار انہوں نے ایف سی کی بلالی ہے پنجاب پولیس سے پانچ ہزار آلیڈی آگئے ہیں یا آنے والے ہیں اور اے جے کی پولیس کی این ایڈر ٹو تھاؤزن ان کے فنڈز آلیڈی وفاقی حکومت نے ان چودہ ہزار کی نفری کے اوپر آلیڈی آ ریلیس کر دی ہیں تو چوبیس ہزار تو یہ بن گئے پھر پچیس ہزار کا جو آپ نے کہا ہے پانچ ہزار ہیں یہ دس ہزار ہیں پھر گھبرانہ کا ہے سر یہ پچاس ہزار پولیس کٹھی ہو رہی ہے پچیس ہزار ہوں تو ایک آپ بنی گالا میں بلوکٹ کر دیں ایک گولڑا مور سے پہلے آپ کر دیں ان کو آنے ہی نہ دیں پھر پرابلم کیا ہے عمران خان صاحب تو بند کرے نہ کرے حکومت خود پہلے تیار ہے بند کرنے کے لیے نہیں سر حکومت تو بند کرنے کے لیے تو ان سب لوگوں کو نہیں بلایا جا رہا یہ تو روکیں گے ان کو بند کرنے سے یہ جو نفری آ رہی ہے اس سے پتا چل رہا ہے ایک ظاہر ہے کوئی بھی حکومت ہو جب آپ کوئی بھی ایک جماعت ایسے دھمکی دے تو اس میں ایک تشویش ہوتی ہے تھوڑی سی نروسنس بھی ہوتی ہے کیونکہ کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ خون خرابہ ہو انسانی جانوں کا زیاہ ہو کیونکہ وہ پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کا بہت اثرات ہوتے ہیں اور وہ سنو بول کرتے کرتے بہت زیادہ چیز پھیل جاتی ہے تو وہ تشویش تو ہوگی لیکن نروسنس بھی ہوگی کیونکہ جو چیلنج ہے انہوں نے دیا ہے اور نہ بھولیے یہ جو جو ہے اس کا یہ ڈان گیٹ کا یا ڈان کا جو خبر کے حوالے سے جو ہے جو نرازگی آپ نے پیدا کر دی ہے طاقت کا بہرحال سب سے بڑا سنٹر اسکری جو دھانچہ جو ہے ادارے ہیں تو یہ کوئی جینیسی بہت بڑا اس وقت اسکری کی عادت سے معاملات خراب کر سکتے ہیں اب یہ کون سے جنرل سٹاف کے ان کے آدمی تھے جنہوں نے یہ کیا ہے یہ ان سے پوچھنا چاہیے اور یہ سوال یہ کرنا چاہیے کہ آپ وہ جو اپنے جینیس ہیں وہ ہمیں بتا تو دیکھو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لے ڈھوکتے ہیں نہیں کہ بتا نہیں کیا ہے کیا سوچ تھی وہ تھی وہ سارا کر کے اخبار میں تشہیر کرنا یہ کرنا آپ ڈینائلز کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں پر آپ اس کا اس کہانی کا وہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا کوئی اور بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے آیاز صاحب بیچ کا راستہ اور کوئی نکل سکتا ہے حکومت جائے گی کسی اور راستے کی طرف صاحب دیکھئے خلیج اتنی زیادہ ہے کہ آپ وہ تب ہوتا ہے بیچ کا راستہ کہ میٹنگ پوائنٹ کچھ ہو کہ ہم یہ کریں گے آپ یہ کریں ہم دو قدم یہ چلتے ہیں آپ ڈیڑھ قدم ایسے چلیں ایسی کوئی بات لیکن کسی کی بارڈی لینگویج جوک صاحب نظر نہیں آرہی وہ سب سے بڑی سیاسی پارٹی خوشید شاہ صاحب کی بھی ایک بات کہ عمران خان کو سیاست کرنے نہیں آتے نواز شریف کو حکومت کرنے نہیں آتے وہ تو بس وہی کر رہی ہے یہ دونوں چیزیں وہ تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے جو کر رہی ہے بلاول کچھ کہہ رہے ہیں یہ بابا ہے جو ہے تقریر خرشید شاہ صاحب ہمارے دوست جو ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں وہ کچھ بننا بھی چاہتے ہیں کچھ دکھاوا بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اصلی چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے خرشید شاہ صاحب صحیح ترجمانی کر رہے ہیں کہ اصلی حالت پیپلز پارٹی کی کہاں پہنچ گئی ہے ان کی زبانی جو ہے بلکل صحیح اکس آپ کے سامنے آ جاتا ہے سر تئیس تاریخ کو حکومت اپنے انتظامی جو انہیں انتظام کی ہیں اجمسٹریٹیو طور پر اس کے عامل درامت شروع ہو جائے گا کنٹینر وغیرہ کارڈن آف وغیرہ اٹھائیس تاریخ کو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ وہ لال حویلی سے ایک جلوس نکالیں گے اکتوبر کی تیس تاریخ کو سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی اتجاج کریں گے اکتوبر کی تیس تاریخ کو پھر نومبر کی دو تاریخ کو الیکشن کمیشن جماعت اسلامی کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے خرشید شاہ صاحب کا ہوتا ہے وہ دیکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے اصل میں کچھ اور ہوتا ہے وہ پتہ نہیں اپنی کرپشن کی جو ہے وہ کہاں پہ کریں گے اور کس جگہ وہ کریں گے سر ادھر تو کوئی کرپشن کے خلاف اچھا کرپشن کے خلاف کرپشن کے خلاف جو ہے وہ بات ایک سپیسیفک ہوتی ہے ٹھوس وہ کہہ دیتے ہیں ہم ملک گیر اتجاج کریں گے تو جماعت جو ہے بڑی سوچی سمجھی پالیسی پہ کارباند ہوتی ہے وہ ایسے کوئی لوز ایسے نہیں کرتے لیکن تحریک کسی اور کی ہو وہ جو ہے وہ جو شادی کا جو ہے وہ پروسیشن کسی اور کا ہو اور وہ بیچ میں پیچھے شاملوں وہ جماعت ایسے نہیں کریں سر لبے لباب یہ ہے کہ دو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی نون لیگ کو ایک کروڑ پچاس لاکھ ووٹ ڈلے تقریباً ڈیڑھ کروڑ ووٹ ادھر تقریباً ستتر کروڑ ووٹ ہیں دو سب سے بڑی سیاسی جماعتیں یہ ٹکرا رہی ہیں آپس میں اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اتجاج کرنا تو عمران خان صاحب کا حق بنتا ہے ان کا جمہوری حق بنتا ہے لیکن ایک شہر کو دار الخلافہ کو بند کر دینے کی دمکی دینا یہ شاید قانون کے مطابق ہم قانون کہتے رہے کہ یہ قانون کا ایسا نہیں ہے پینما گیٹ سے چھپنا بھی کوئی قانون اب وہ بات قانون کی تشریح تک نہیں رہے سر غلطیاں دونوں طرف سے ہو رہی میں نے کہا نواز شریف صاحب بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرنا چاہ رہے سر ہم اب ایک پریکٹیکل سیچویشن کا سامنا کرنے جا رہے ہیں اس میں تمام آئینی اور قانونی دلائل جو ہیں پیچھے رہ گئے ہیں سپریم کورٹ کا جو پیٹیشن ہے وہ بھی ایک طرف رہ گئے وہ اپنی رفتار پہ چلتا رہے گا صاحب جو چیف جسٹس کی ریمارکس آج بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں گے اور وہاں مداخلت کریں گے جہاں پر ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ بنیادی حقوق نہیں دے پائی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو اس بان ایٹی فور تھری کے تحت جو یہ پیٹیشن سن رہے ہیں اس میں بنیادی حقوق کی کوئی بات ہو تو پھر ہی وہ کر سکتے ہیں ویسے کوئی بات اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتے اب جو دو جو ہیں ایک یہ دھرنا اور ایک تعلقات جو خراب کی نیشن سیکیورٹی کی حوالے سے قومی سلامتی کی جو بریچ ہے وہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ مین اس وقت چیزیں ہیں کہ وہ ان کا اثر کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ پلے آؤٹ کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری قانونی تیاری بھی کمپلیٹ ہے ہماری سیاسی تیاری اس لحاظ سے کمپلیٹ ہے کہ تقریبا ساری سیاسی کی عدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور انتظامی تیاری جو ہے اس میں سیاسی قیادت یہاں پہ بلکل بیمانی چیز ہے کہ موبیلائز کون کر سکتا ہے حکومت جو ہے وہ حکومت میں ہیں اس کے پاس طاقت ہے موبیلائزیشن جو ہے وہ صرف ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے جس نے چیلنج کیا صرف وہ صرف پانچ ہزار لوگ لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ پچاس ہزار کی نفری حکومت سامنے پڑی آپ اور دانیال عزیز بھر ایک پیج پہ پھر آ گیا کی پانچ ہزار ہے پھر فکر کس چیز کی بیرال اکتوبر کا مہینہ ویسے سردی کا آغاز تو ہو گیا لیکن جو سیاسی محول ہے وہ خاصا گرم نظر آ رہا ہے دو نومبر دوری نہیں ہے ناظرین یہاں بریک لیں گے بریک کے بعد ہم اپنے آخری سیگمنٹ پر بات کریں گے امریکہ کی صدارتی امیدواروں جن میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہلری اور ٹرم آمنے سامنے تھے آخری مباعثے میں بھی ہلری کی ہمیں جیت نظر آئی ہے تو کیا فیوچر میں وہ صدارتی انتخاب کے لئے منتخب ہوں گی اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ناظرین امریکہ کے پریزیڈنشل ڈیبیٹ جو کہ دو پہلے ہو چکے تھے اور کل آخری ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ مباعثے میں تینوں بار جو ہے وہ ہیلی کلنٹن کو انہیں سبقت حاصل کی آیا صاحب یہ جو سبقت ہے یہ صدارتی حیثیت پر کتنا ان کے اثر انداز ہو سکتی ہے سب میں نے وہ ڈیبیٹ خود دیکھی نہیں وہ جو تجسس تھا پہلی بار فرسٹ ڈیبیٹ پر وہ بالکل نہیں رہا کیونکہ اب لگتا ہے کہ وہ ریزلٹ تقریباً سیٹ ہو گئی ہے پر میں نے نیو یورک ٹائمز میں اس کے بارے میں پڑھا تھا آج وہ وائر ایجنسی سے میں نے پڑھا تھا تو اتنی کوئی سبقت انہوں نے نہیں لی وہ بالکل سپیرٹیڈ ایکسچینج ہوا تھا ٹکٹی ڈو پرسنٹ تقریباً اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس طفعہ ایشیوز پہ بھی بات ہوئی ہیں لیکن وہ ایک اس پریزیڈنشل کیمپین میں اب وہ جو ایک ان پہ تھپا جو لگ چکا ہے اور خاص طور پہ وہ جو خواتین کے حوالے سے جو ایک الزام جو لگا ہے اس نے اتنا ڈیمج کیا ہے حالانکہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ اس چیز پہ کہتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھئے مجھ پہ یہ الزام ہے کہ میں نے ایسے گفتگو کی یہاں پہ یہ جو کینڈیٹ ہیں ان کے جو خاند صاحب ہیں انہوں نے ایکچولی چیزیں کی اور جن پہ جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ان خواتین کو برا بھلا یہ کہہ رہی تھی جو بالکل حقیقت ہے لیکن یہ آپ کے فیورٹ کینڈیٹ سے شروع ہیں میرے اب بھی ہیں میں اب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں سر آپ امریکہ کی تباہی چاہتے ہیں نہیں سر میں نہیں چاہتا اگر ٹرمپ آ جائے گا تو کیا کرے گا سر دینجرس کینڈیٹ جو ہے ہلری کلنٹن ہے دونلڈ ٹرمپ دینجرس کینڈیٹ نہیں ہے اس کی لیکن امریکن میڈیا نے اپنا ذہن بنا لیا ہے اب جیسے وہ دیکھئے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے چلتے ہیں کہ یہ پیوٹن کا یار ہے سر یہ بڑا کامیاب رہا بس اس کو آپ کنڈیم کر دیں حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیوٹن کے ساتھ کام کر سکوں گا سیریا میں میرا اپنا یہ یقین ہے کہ سیریا کا جو ہے مسئلہ وہ تب ہی حل ہو سکتا تھا کہ ٹرمپ اگر پریزیڈن بن جاتا سر دو معاملات رہے ہیں کل کی ڈیویٹ میں ایک آپ نے بتا دیا کہ جو کلنٹن نے الزام لگایا کہ یہ تو روسی پپٹ انہوں نے کہا کہ کٹ پتلی ہیں یہ روسی صدر کے اور دوسری طرف سے جو ٹرمپ نے الزام لگایا کہ جو تجربہ ہم نے کیا ہے کلنٹن کے ساتھ مطلب کلنٹن نے ایک دفعہ سیکریٹری سٹیٹ وزیری خارجہ بھی رہ چکی ہیں وہ نیو یارک سٹیٹ کی سینیٹر بھی رہ چکی ہیں اس سے پہلے وہ خاتون نے اول بھی رہ چکی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تین تجربے ہوئے ہیں یہ بڑے برے تجربے ہوئے ہیں سر جو اصل ایشیوز تھے جس میں وہ کلنٹن کا ای میل کا معاملہ تھا اس کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا اور دوسرا وہ جو ٹرمپ کا جس کا آپ نے ذکر کیا وہ خواتین کے حوالے سے جو ان کا وہ بھی سامنے نہیں آیا تو اصل ایشیوز اس ڈیبیٹ میں سامنے نہیں آیا جو مین سٹریم میڈیا ہے جو بڑی بڑی ان کی بگ گنز ہیں میڈیا کی وہ ساری ٹرمپ کے خلاف حالانکہ اس نے پہلے اس کی ریٹنگز کی وجہ سے سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے لیکن سی این این نیو یورک ٹائمز نیو یورک ٹائمز نے انڈوس کیا ہے ہلری کلنٹن کو اور اگر آپ نیو یورک ٹائمز میں جائیں جو آرٹیکلز اور مزامین چھپ رہے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ٹرمپ سے بری چیز پوری امریکن تاریخ میں کوئی پیدا نہیں ہوئی ہے تو سارا کلنٹن کا ریکارڈ سارا ان کا خواتین کے ساتھ ریلیشنشپ وہ جو ایکچول جو چیز ہے سر یہ ذاتی جو سنگین الزامات تھے وہ ذاتی بنیادوں پڑتے ہیں نہ انہوں نے اکانومی پہ زیادہ کنسیڈر کیا لاز ہم نے جو ٹوئی ڈیویٹ دیکھی اور نہ یہ نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی خاص بات ہوئی جو مین چیزیں ہیں لیبیا کو ڈسٹروئی کرنا اس میں بڑا ہاتھ کس کا تھا جس کا ڈسیشن تھا رائے تھی ہلری کلنٹن اراک وار کو ووٹ کس نے کیا اس کے لیے ہلری کلنٹن نے سیریہ میں جو پوزیشن لی ہے انہوں نے لی ہے بگاڑ جو روس کے ساتھ بنایا ہے اب یہ امریکن میڈیا میں آپ کو دوسری سائیڈ اف دی سٹوری داکٹر صاحب ملتی نہیں ہے سر امریکن ووٹر جو ہے وہ اپنے خارجہ امور کے حوالے سے اس کے بیسز کے اوپر ریلی ووٹر نہیں ڈالتا ہے نہیں ہوتی اتنا کنسرن نہیں ہوتا تو جو آپ ٹوٹکے یا امیج یا پرسپشن آپ پیدا کر لیں تو وہی پھر بیٹھ جاتا ہے آپ اس میں جائیں کہ جی آپ نے لیبیا کی کرائسس میں نو فلائی زون جب کیا تھا تو آپ نے یہ کیا تھا سر یہ پریزنسلی ڈیبیٹ کے فوراں بعد جو پول سامنے آئے ہیں اس میں ایک تو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس کہلاتی ہیں جہاں پہ تیرہ ریاستیں ہیں جہاں پہ اصل جنگ لڑنی ہے جو نیلا آپ کو نظر آ رہا ہے نقشے کے اندر وہ سارے کلنٹن کے ساتھ آلیڈی کمیٹڈ ووٹرز ہیں اور جو لال ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں لال والے جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ کوئی ایک سو تریپن ان کو دو سو ستر ڈیلیگیٹس چاہیے جیتنے کے لیے تو یہاں پہ ایک سو تریپن ہیں اور کلنٹن کے پاس یہ ڈیبیٹ کے فوراں بعد جو نمبر سامنے آئے وہ دو سو تین ہیں دو سو ستر چاہیے دو سو تین ان کے پاس ہیں آلیڈی اس میں جو ہے جو ایک وہ چیز آ رہی ہے جو برنی سانڈرز کے سپورٹرز ہیں وہ جب اب اس کیمپین کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے دل میں افسوس ہو رہا ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہمارا آدمی ہوتا تو پھر وہ ڈیفیٹ کرتا تو ایک بالکل نئی چینج جو ہے ایک نئی صبح جو ہے اس نے تلو کرنا تھا تو وہ چیز جو سپورٹر ایسا ہوتا تو وہ ہوتا وہ پنیابی میں در کیا کہتے ہیں وہ چاچی تھی مجھ چھوندی تھی اچھو ٹرمپ کی اگر ہم بات کریں جب وہ نومینٹ ہوئے تھے اس کے لیے تو ہم نے ان کے مزاج کو ان کی بات کو اور ان کا جو ایگریسیو رویہ تھا وہ لوگوں نے بڑا ایٹریکٹ رہوا لیکن وہی ان کو لے ڈوبا کیونکہ لازل جو خواتین کے ساتھ جو نازبہ باتیں یا جو چیزیں سامنے آئی تھی اس سے ان کے اپنے ریپبلیکن جن سے اٹھا گئے تھے اس سے پہلے بھی وہ ایک دو جگہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے وہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو خزر خان اور اس کی بیوی کے ساتھ جو تھا وہ اتنا غیر ضروری تھا دیکھئے نا خزر خان بول رہا ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور پھر آپ ایک دم کہتے ہیں کہ اس کی بیوی جو کھڑی ہے وہ کیوں چپ ہے شاید کیونکہ اس کا مطلب تھا کیونکہ مسلمان ہے شاید اسے بولنے نہیں دیا جا اب ایسی فضول چیزیں جو اس نے کی اس کو بڑی بھاری قیمت اس وقت لیکن ست شاہدیہ کا کہنا درست ہے کہ ایسی چیزوں نہیں تو اس کو بنایا تھا ایسی باتوں نہیں اس کو سپورٹ کیا تھا اس وقت جب آپ نومنیٹ ہو گئے ہیں تو آپ خزر خان کی بیوی کے اوپر آپ پڑ گئے ہیں غزالہ خان کی اوپر یہ تو بہت ہی اس نے وہ ایسی بے وکوفانہ چیز کی اور ایک تو اور اس نے کوئی ایسے ریمارکس کیے تھے اور یہ جو ہے یہ تو جیسے ہمارا پینما گیٹ آگیا ہے یہ جو ٹیپ تھی وہ بلی بوش نے پتہ نہیں وہ کہاں ٹیپ رکھی ہوئی تھی گیارہ سال پرانی ٹیپ صحیح موقع پہ اور دیکھئے شازیہ آپ کے سامنے کیا بات کرنی مرد جب بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا وہیات باتیں کرتے ہیں مطلب اچھے اچھے شریف سر یہاں پہ مرد نہیں بیٹھے تھے یہاں پہ مرد اور خواتین نہیں کہ تب کوئی نہیں بیٹھے تھی یہ جو آپس میں بات کر رہے تھے اس میں کوئی خواتین نہیں تھی یہ آپس میں مرد ڈسکس کر رہے تھے اور اس نے یہ بات کی اور کہیں ٹیپ سے پتہ نہیں اس نے کہاں رکھی ہوئی تھی اور اس وقت آئی جس کا بڑ یہ لاکھ کہتا رہا کہ بات سنیں وہ میں نے حرکتیں نہیں کی جو پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے کی کہ اپنے کبر پریزیڈنٹ بل کلنٹن تو الیکشن میں نہیں لیکن اس کا جو دفاع ہلری کلنٹن ہلری کلنٹن اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ امریکن عورت کے دفاع کے لیے میں آئی ہوں وہ سائٹ کر رہا تھا کہ دیکھو جب تمہارے خامد نے زیادتی کی بجائے اس کے کہ تم عورتوں کے ساتھ ہوتی تم اپنے خامد کے ساتھ تھی اور ان عورتوں کو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تم برا بھلا کہہ رہی تھی تو بات بڑی پتی کہ اپنے امریکن میڈیا سننے کو تیار نہیں ہے آپ نے وہ سیکنڈ ڈیبیٹ میں دیکھا بھی تھا جس طریقے سے اس کو کاٹ رہے تھے انڈرسن کوپر وغیرہ اور اسی بات پہ وہ کر رہے تھے تو وہ جو اس ریولیشن سے وہ نکل نہیں سکا حالانکہ وہ کہتا رہا میرے الفاظ تھے اس کی حرکات تھیں سر جہاں ایمیلز کا معاملہ سامنے لانا چاہیے تھا اور زور سے انڈرسٹ یہ ہے وہ ہے ہی نہیں اندرونی اموار کے لیے زیادہ ہے اچھا سر اب تو نظر آ رہی ہیں چیزیں جیسے کہ ڈاک سب نے بتایا کہ دو سو ستر چاہیے اس میں دو سو تین تک تو ہیلری کلنٹن پہنچ چکی ہیں اب ذرا یہ بتا دیجئے کہ فورن پالیسی اگر ٹرمپ تو اب نہیں نظر آ رہا کہ وہ آئیں گے ہیلری کلنٹن آتی ہیں تو امریکہ کی فورن پالیسی تبدیل ہوگی یا اسی طرح روس کے ساتھ تلقات خراب رہیں گے ڈر ہے کہ سیریا میں شاید وہ بشار الاسد کے خلاف زیادہ اگریسیو لائن لیں وہ پرو ازرائیل بہت ہیں انٹی ازرائیل امریکہ میں کوئی نہیں ہوتا لیکن ہیلری کلنٹن بہت زیادہ پرو ازرائیل ہیں اگر کوئی پلسٹینینز کے ذہن میں ہے کہ شاید ایسے ہو وہ ہو ہیلری کلنٹن از پریزیڈنٹ آپ کو کوئی موومنٹ ایرابز کی طرف جو ہے آپ کو نہیں ملے گی بلکل پرو ازرائیلی ہوگا ہمارے ساتھ جو ہے پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ انڈیا اور پاکستان کی وہ جو ہے اگر کوئی تمیز کا کبھی وقت آیا تو انٹی پاکستان ان کا رول زیادہ ہوگا اور پرو انڈیا ان کا رول زیادہ سر پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو اور بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کے اندر اتنی زبردست کرائیسز آئی ہوئی ہے کہ اب وہ ہاؤس میں اور سینٹ میں بھی شہر ڈیموکریٹس جیت جائیں اور یہ پریزیڈنٹ اگر کلنٹن پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں ان کے ساتھ ہاؤس بھی ہے ان کے ساتھ سینٹ بھی ہے تو بہت پارفل صدر بن جائیں گی پاکستان کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے سی اور پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہوگا چلیں ٹھیک ہے پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہوگا ناظرین اسی پروگرام کے اسی بات کے ساتھ آیاز امیر صاحب ڈاکٹر فاروق سلم اور شازیہ خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پاندھ